وہ رحمان ہے وہ ایک لمحے میں معاف کرنے والا ہے کہ اگر انسان اس کی بارگاہ میں پلٹا خاص طرح جوان جوانی کے اندر پلٹنا کمال ہے بڑاپے میں بھی انسان بہرحال لیکن بعض اوقات بڑاپے میں تو آپشن انسان کے پاس نہیں ہوتا کہ بھی کیا کرے لیکن جوانی میں اس کی بارگاہ میں آنا کمال ہے جوان اگر آ جائے اجزان محترم ایک جوان رسول خدا کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوگی رسول اللہ نے کہا کہ خدا ماف کرنے والا ہے خدا تمہیں ماف کر دے گا کہا نہیں مجھے میرا گناہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہا کتنا گناہ زیادہ ہے کہا جتنے درخت ہیں ان کے پتیں کہا خدا اس کو بھی ماف کر دے گا کہا جتنے پانی کے کترے سمندر دریہاں ہیں کہا خدا پھر بھی ماف کر دے گا کہا یوں آسمان ہے یعنی جب اس نے اتنا بولا تو کہا مگر تمہارا گناہ خدا سے بڑا ہے کیا کہا نہیں تو ہم آف کر دے گا پھر بھی رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے رسول اللہ خدا اچھا تم اپنا کو یہ گناہ بتاؤ تو صحیح بس دردہ مطلب اس میں جب اپنا گناہ بتایا رسول اللہ خدا نے فورا کہا دور ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا عذاب ہمارے بار آ جائے یعنی گناہ اتنا زنگین تھا وہ مایوس روتا روتا اس نے کچھ لوہے کیے چینے خریدی پہاڑی پہ چلا گیا دو پتھروں کے درمیان میں اپنی گردن پہ باندھ کر اپنے آپ کو گریہ کرنے لگا روتا رہا یہاں تک کہ پرندے آ کر اس کے ساتھ رونے لگے اتنا اس نے گریہ کیا کہ خدا میں تیرے حبیب کے باز گیا تھا مگر اس نے بھی مجھے نکھا دیا میں کہاں جاؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرے گا چالیس دن روتا رہا چالیس دن جب گزرے تو اس نے کہا پروردگار اگر تو تُو نے مجھے معاف کیا تو اپنے حبیب پر وہی ناظر تھا ورنہ یہی مجھے عذاب بھیج تاکہ میں دنیا میں اس عذاب کو دیں یہی جب اس نے ایسا کہا تو رسول خدا کے اوپر قرآن کی آیت ناظر ہوئی اور وہ یہ جو معافیاں دل سے مانتے ہیں خدا رحمان ہے خدا ان کو معاف کرنا جیسی رسول خدا باہر نکلے اصحاب کو لیا اور اس لڑکے کی طرف گئے تو کیا دیتے ہیں جانور اس کا گریہ اتنا تھا کہ اس نے خاک اپنے اوپر ڈالی بھی رو رو کر اس کے آنکھیں دس چکی اور جانور بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں جیسی رسول خدا کو دیکھا اٹھ گئے رسول خدا نے کہا کہ اس کو کھولو اس کو ہٹاؤ کہ خدا نے تمہیں بشارت دی ہے خدا نے تمہارے لیے جہنت کو واجب کرا دے دیا ہے رحمان ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی کوئی چیز اس کے آن ناممکن نہیں ہے ہم کمزور ہیں ہم ضعیف ہیں ہم تیمپریری دنیا میں فسے ہوئے ہیں جبکہ ہر چیز محفوظ ہو رہے ہیں بس یہ آپ کے اپنے اوپر ہے میرے اپنے اوپر ہے میں خود شرمندہ ہوں خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ہے کہ میں شرمندہ ہوں ورنہ بہت سارے لوگ گلتیاں کرتے ہیں شرمندہ بھی نہیں ہے بعض اوقات جوان کہتا ہے کہ مجھے احساس ہوتا ہے میرے سے گلتی ہو گئی ہے کہ آپ کو احساس ہو رہا ورنہ گناہ گناہ بھی کہتا ہے کہ اتنے دبے ہو جاتے ہیں کہ قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور جب یہ سیاہ ہو جائے تو پھر اس میں گنجائش نہیں ہے خدا کا شکر کے انسان کو یہ احساس ہو کہ اس نے گناہ کیا ہے اس نے گلتی کیا بس یہی احساس اسے بچا سکتا ہے